جہلم میں ایک سو چھے افراد نے کرونا وائرس کو شکست دے دی ہے مکمل سہتیابی کے بعد انہیں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال سے ڈسچارج کیا جا چکا ہے وزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے شہباز بٹ سے شہباز بتائیے گا جی بکل جہلم میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو چھبیس ہو گی ہے ان میں سے ایک سو چھے افراد نے کرونا وائرس کو شکست دی ہے اور مکمل طور پر سہتیاب ہو کر یہ گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ مریض موجود ہیں جنہوں نے کرونا وائرس کو شکست دی ہے اللہ کا شکر الحمدللہ پہلے ہمارا جو پہلی دفعہ ٹیسٹ ہوا اس میں پازیٹ ہوایا اس کے بعد جو ہے نا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہاں جو ہے ہمارے اچھا سٹاپ نے ہمارے ساتھ اچھا آجانے کے برطاو کیا الحمدللہ بہت اچھی ہے یہ بہت اچھا کھانا سی بہت اچھی فضمت کیتی ہے سٹاپ نے جی بے کل یہ ڈسچارج ہونے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ ڈی ایچ کی آسپیٹل جیلم کی آئیسولیشن وارڈ میں ان کا مکمل طور پر خیار رکھا گیا ہے اور اب یہ سہتیاب ہو کر گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ جو ڈی ایچ کی آسپیٹل جیلم کا سٹاپ ہے جب سی او ہیلتھ ہے میڈیکل سوبریڈنٹ ہے یہ ان کو یہاں سے الویدہ کر رہا ہے اور ان کی دعا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ سہتیاب ہو اور پوری دنیا جو ہے کرونا ویس کو اشکاص دے جی